اس ویڈیو میں ہم ٹرانزیسٹر کے سرکٹ سیمبل یا علامت کو دیکھیں گے ہم جاتے ہیں دو طرح کے ٹرانزیسٹرز ہوتے ہیں دنیا دی طور پر NPN اور PNP ٹرانزیسٹر اور ان میں موجود تین ریجنز کے نام بھی ہم پڑ چکے ہیں سب سے ہیولی ڈوپٹ ریجن کو ہم کہتے ہیں ایمیٹر بیچ کے اس پتلے اور لائٹلی ڈوپٹ ریجن کو ہم بیس کہتے ہیں اور اس سب سے بڑے لیکن لائٹلی ڈوپٹ ریجن کو ہم کہتے ہیں کلیکٹر ٹرانزیسٹر کا سرکٹ سیمبل کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ ہمارا بیس ہوگا یہ تو ہم دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں لیکن یہ کیسے بتائیں گے کہ ان میں سے ایمیٹر اور کلیکٹر ٹرمینلز کون سے ہیں اور پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ٹرانزیسٹر NPN ہے یا PNP ہے تو اس کے لئے پہلے ہم ایک تیر کا یا ایرو کا نشان لگاتے ہیں جس ٹرمینل پر یہ تیر کا نشان ہوگا وہ ایمیٹر ہوگا اور اس تیر کے نشان کی سمت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ NPN ہے یا PNP ٹرانزیسٹر ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک NPN ٹرانزیسٹر میں الیکٹرانز اس ایمیٹر سے بیس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں سو ہمارے کرنٹ کی سمت یا سمت ایمیٹر سے بیس کی طرف ہوگی اس حساب سے ہم یہاں تیر کا نشان یوں باہر کی طرف بنائیں گے جس سے ظاہر ہو رہا ہوگا کہ یہ ہمارا ایمیٹر ہے اور تیر کا نشان باہر کی طرف ہے تو یہ ہمارا NPN ٹرانزیسٹر ہے بیس کا ہمیں پہلے سے معلوم ہے یہ ہے اور یہ تیسرا ٹرمینل ہمارا کلیکٹر ہو جائے گا اب PNP ٹرانزیسٹر کو دیکھ لیتے ہیں یہاں ہم جانتے ہیں کہ ایمیٹر سے ہولز بیس کی جانب حرکت کر رہے ہوتے ہیں سو ہمارے کرنٹ کی سمت ہوگی ایمیٹر سے اندر بیس کی جانب اس حساب سے ہم یہاں تیر کا نشان اندر بیس کی طرف بنائیں گے جس سے ظاہر ہوگا اس تیر سے ظاہر ہوگا یہ ہمارا ایمیٹر ہے اور تیر کے نشان کی جو سمت ہے وہ اگر اندر بیس کی جانب ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا PNP ٹرانزیسٹر ہے موسیقی موسیقی